ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے شہر و برکت ان جو برکت والا مہینہ ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ تمہاری دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں تنافس کا کیا مطلب جس طرح ایک کلاس میں بچے کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلی پوزیشن پر آ جاؤں میں پوزیشن ہولڈر بن جاؤں میں آگے سب سے آگے بڑھ جاؤں بلکل اسی طرح اللہ رب العزت رمضان مبارک کے اس مہینے میں شیطان دشمن کو قید کر کے نیکی کا آجر بڑھا کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو امت کے لئے کھول کر اور ساری چیزوں مخلوق کو دعاؤں پر لگا کر سہری اور افتاری کی فضیلتیں بتا کر نفل کو فرض کے برابر اور فرائض کو ستر گناہ اس کا آجر بڑھا کر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کون میری محبت میں مجھے منانے کے لئے مجھے پانے کے لئے مجھے راضی کرنے کے لئے آگے زیادہ بڑھتا ہے اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تین کاموں میں دیکھتے کہ آپ کی بہت زیادہ توجہ بڑھ گئی ایک تو یہ کہ آپ کی عبادت بہت بڑھ جائے کرتی تھی عام حالات میں بھی آپ کی عبادت ایسی تھی کہ پانوں مبارک متورم ہو جائے کرتے تھے رمضان میں اور زیادہ کوشش کیا کرتے دوسری بات رمضان میں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا احتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات مال کا خرچ کرنا یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ امت ہونے کی حیثیت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں مبارک سنتوں کو اس رمضان میں پورا کرنے کا ارادہ کریں کوشش یہ کریں اللہ سے یوں مانگے یا اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجیں یہ ایسا رمضان ہو کہ جس سے ہماری مغفرت جو ہے آسان ہو جائے یہ ایسا رمضان ہو جو اللہ آپ کے ہاں قبول ہو جائے اللہ آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے آج تک جو دوری رہی وہ ساری دوریاں ختم ہو جائیں اللہ یہ رمضان آپ کو منانے کا ذریعہ بن جائے موسیقی موسیقی